سورة الفتح تمہینی باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے سورہ حدیبیہ کے بعد اس کی جو تاریسی پسمندہ ہے اس لفت یہ چند جملے کفائیت کریں گے سن پانچ میں غزوہ احضاب کے بعد یہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش میں وہ دم نہیں رہا کہ اب دوبارہ وہ تن پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں لن تغزوكم قریش باد آمکم حاضا وَلَا كِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ اب انیشیئیٹی تمہاری طرف سے ہوگا وہ انیشیئیٹی حضور نے لیا ہے سن چھے میں آپ نے عمرے کا احرام بادا اور آپ کے ساتھ چودہ سو عام طور پر بیان ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں اٹھارہ سو صحابہ احرام بانکہ چلے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں یہ گویا کہ ایک تیس تھا کہ اب قریش کرتے کیا ہیں آپ احرام کے لیے اپنی منزل بمنزل کرتے ہوئے پہنچ گئے پہلے بات تو یہ کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روک دیں یہ عرب کی روایت نہیں تھی تو صحیح ہے کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دنگلاتے ہوئے آئیں شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا کہ ان کی شکست ہو گئی تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے ایک طرف تو وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے وہاں ان کو روک لیا گیا خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا پھر حضور نے بیعت لی وہ بیعت علی موت کہلاتی ہے بیعت علی موت یا بیعت علی موت اور اس کا نام ہے بیعت رزوان ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیعت کی کہ اب یہاں جانے دے دیں گے اپنی سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں جانے قربان کر دیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں جب وہاں یہ خبریں پہنچیں اور انہوں نے کچھ اور ادادہ کر لیا تھا یہ تو بڑے سرکھریں لوگ معلوم ہو رہے ان میں سے کوئی جو ہے بھاگنے والا نظر نہیں آتا یہاں سے تو پھر یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ آپ کو صلاح کریں پھر صلاح ہوئی صلاح ہو دے بیا لیکن وہ بڑی ان ایکول صلاح تھی اس میں مسلمانوں کے لیے ہمیلیشن تھی اس لیے کہ یہ تیکر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے واپس آئے مکی تو اسے مکی والے واپس نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی مکی سے مدینہ جائے گا تو واپس کرنا ہوگا اور وہاں پر ہو بھی یہ گیا ابو جندل صحابی تھے ایک جن کو کہ کسی نے جو کہ وہاں سے صلاح کے لیے مستوشریف کرنے کے لیے آیا تھا سوہیل بن عمر اس کا ہی بیٹا این اس وقت وہ پہنچ گیا لیکن صلاح کے وہ کانزاد بکھے جا چکے تھے اس نے محویلہ بچایا مسلمانوں مجھے پھر قصائیوں کے حوالے کر رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ ابو جندل تم سمر کرو جو مادہ ہم کر چکے ہیں اس کی پابل نہیں کرنی بہرانہ اس کو حضور نے اگرچہ صحابہ تو اس درجے دلگیر تھے کہ ہم یہ دم کر صلاح کیوں کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو باہر یہ بھی کہہ دیجئے کہ جلالہ قرم جو انہیں حاصل تھا حضور سے اس کی بنا پر ان کی یہ حمد ہو گئی کہ آپ نے وہ سواج جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری عمر پشتاتے رہے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ نے مسکرا کر جواب دیا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر ہم یہ کیوں دم کر صلاح کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری عمر پشتاتے رہے ہیں لیکن یہ بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ صلاح نامہ لکھا گیا حضور ڈکیٹ کرا رہے تھے حضرت علی قاتب سے لکھ رہے تھے تو حضور نے فرمایا یہ صلاح نامہ ہے لکھو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین وہ سوحیل بن عمر نے اطراز کر دیا کہ نہیں نہیں یہ اگر ہم اس پر لکھے گئے ظاہر باتیں صلاح نامے پر دوڑوں فریقوں کے دستقت ہوتے تو میں دستقت کروں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ورنہ اس عبارت کی روح سے جب اس کے نیچے میرا بھی دستقت آئیں گے تو وہ ہے میں نے مان لیا تو حضور نے اس پر بھی مسکرا کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن ایلی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لغم مٹا دو وہاں سے لکھ دو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ دکھے ہوئے الفاظ اب دیکھئے اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ آج عمر و فوق العدب لیکن یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے تو یہ ہوا غیرت دینی ہمیت دینی کی وجہ سے حضرت علی نے بھی کیا حضرت عبر نے بھی کیا دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے صلاح ہوئی ہے اور مسلمانوں کے دل اگرچہ اس پہ بہت ہی لنجیدہ تھے اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہی ارام کھول دیئے گئے وہی قربانی کے جانور جو ہیں تو اب اس پر جو ہے یہ آج صورت اتری ہے اور پہلا لفظ یہ ہے انہا فتحنا لکا فتح مبینہ مسلمانوں کی دل جو ہی کیلئے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ دب کر صلاح کی ہے حقیقت حال کے اعتبار سے تو ہے محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے روشن فتح کس اعتبار سے کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ مسالحت کے صلح ہوتی ہے دو فرقوں کے درمیان جو کہ دوسرے کو جکنائز کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآشن نے جکنائز کر لیا کہ محمد is a power to reckon with اور یہ بہت بڑی بات ہے قرآشن نے تسلیم کیا اور تسلیم کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم ہے انہا فتحنا لکا فتح مبینہ لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذمبکا وما تآخر اب دیکھیں یہ ذم کا لگیا پر دوبارہ آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پچھلے ہوئی آپ کی کوئی کتاہیاں یا گناہ یا جو بعد میں ہوئی وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ جو پیسے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کا اکمام فرما دے آپ پر وَيَحْزِيَةَ كَسْرَاكَ مُسْتَقِيمَ اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف اب یہ ہے پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صاحب تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں پھر یہ کہ تمام اہلِ ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہلِ ایمان کو بھی حضرت عبو بکر کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے اٹھارہ برس ہو گئے تو اب ان کے معنی کیا ہو گئے تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں یہ تو اب میں تفتیر میں نہیں جا سکتا میری توجہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد میں کر چکا ہوں زم کی کہ یہ جو جد و جہد ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کو تاہی کسی کی طرف سے ہوئی ہے چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے سائی بیمان کی طرف سے ہوئی ہے غلط ہی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے ان سب کی اب اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے گا یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو کبر کر جائے گی اور یادی یادا سراطم مستقیمہ اب آپ کی یہ جد و جہد بالکل سیدھی تیر کی طرح اپنے حدف کی طرف بڑھ لے گی اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا بلکہ آپ کی یہ جد و جہد اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے سیدھی اپنے حدف کی طرف بڑھتے چلی جائے گی چناہتے یتنبہ نعمتہو تو ہم پڑھ چکے ہیں تو دین کا اتمام ایک تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے شریعت پوری ہو گئی لیکن اس سے تکمیل نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی ایک عملی ریمانسٹریشن بھی مکمل نہ ہو عملی ریمانسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بل فیق قائم ہو جائے تو اتمام نعمت جہیں وہ صرف کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کھا جانا اس سے وہ اتمام بتمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ایک نمونہ جو ہے اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے اس کا نمونہ سامنے آ جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اب یہ جد و جود آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتالی کے ساتھ اپنے اصل حدف یعنی اظہار دین لیو ذرہو علا دین کلی اور یہ آیت آ جائے گی اس صورة مبارکہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجا ہی آپ کو ہے محمد اس لیے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں تو وہ اللہ کے دین کے غلبے پی جد و جہو اب تیر کی طرح سیدھی جائے گی اللہ نے ساری اگلی پشوی اگر کوئی اس میں قبیت کو تاہیاں رہ دیں گے کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے ان سب کی تلافی کے لیے یہ فتح مبین آپ کو عطا کر دی وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ الْرَسُنَ عزیزَ وَاللَّهُ آپ کی مدد کرے گا ایسی مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو بڑی زبردست مدد وَاللَّهُ الْرَسَقِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِينَ لِيَسْدَادُوا ایمَانًا مَعَا ایمَانِهِمْ وہی ہے کہ جس نے اہلِ ایمان کے دلوں میں سکینت ناغل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر وَالِلَّهِ جُرُودِ سَمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ اب ضائل بات ہے کہ اس میں ایک تو کیفیت یہ تھی جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانے دینے کے لیے اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالی نے ان کے پیدا کیا تھا تمہیں تو وہ اس کے لیے آبادہ ہوئے پھر یہ کہ ان کے اندر نظم اور ضبط کا یہ عالم کہ کوئی ایک سسمی حق میں نہیں تھا کہ یہ یہ صلاح یہاں اس وقت ہو لیکن محبت الرسول اللہ ان کی اطاعت اس کا سب سے بار ٹیسٹ وہاں ہوا ہے اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاہد بات وزار کو عجیب لگی کوئی ایک سسمی نہیں تھا کہ ہم نے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نہیں جب صلاح ہو گئی مکمل آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو احرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو کوئی نہیں اٹھا ایک منہ اٹھا دوسری مرتبہ کہاں آپ نے اٹھو بھئی اب ہو گئی اب بات مستو ہو گئی ہو گئی اب یہی احرام کھول دو کوئی نہیں اٹھا تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا آپ دلگیر ہو کر دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی ان سے جا کر کہا میں نے تین مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے اٹھو اور احرام کھول دو کوئی نہیں اٹھا انہوں نے کہا مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ چاہیں آپ اپنا احرام کھول دی بس آپ آئے باہر آپ نے قربانی دی احرام کھول دیا اس پر اپسہ بڑھتے یعنی اصل میں وہ سب کسی منتظر تھے کہ کیا حضور ہماری کوئی ہمارا انتہان لے رہے ہیں یہ کوئی تیسٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ حالات منتظرات شاید کوئی نہیں صورت پیدا ہو جائے شاید حالات بدل جائیں لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کرتے ہیں ہم نحرام باگا ہوا یہاں کہتے ہیں کوئی نحرام لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقف جو تھا وہ اسی درجہ میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہے وہ اس صلح کی حق میں نہیں تھے وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں واقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَيُقَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِ مَرْدُورْ کردے ان سے ان کی مرائیوں کو وَكَانَ ذَلِكَ عَنْدَ اللَّهِ خَوْدَ عَظِيمَ اور یقیناً یہی شہر اللہ کے نزلی ایک بڑی کامیابی ہے وَيُعَذِمْ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ ظُنِّينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السَّعُو یہ الفاظ بہت مشابہ ہیں سورہ احضاب کی آخری آیات کے اور سورہ احضاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن پاک میں ناظر ہوئی اور یہ سن چھے میں ناظر ہو رہی ہے جو زمانہ جو ہے قریب کا ہے اور اللہ صدا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّعُسْلْمِتُ ان کے اوپر ہے مسلط برائی برائی کا دائرہ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَاللَّهُ قَ اللہ غضبناک ہوا ہے ان پر وَلْعَانَهُمْ اللَّهُمْ لَعْنَتُ فرمائی ہے وَعَدْدَ لَهُمْ جَنَّمْ اور ان کے لیے تیار کیا ہوا جہنم کو وساط مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی وَلِلَّهِ جَنُودِ سَمَاوَاكِ مَاللَّ آسمانوں اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے پہلے آیاتِ عَلِيمًا حَكِيمًا اب عَزِيدًا حَكِيمًا اِنَّا عَرْسَ اللَّهُ قَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرًا اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر محی شاہد گواہی دینے والا یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی نہیں قیامت میں کرے ہو کر عدالت میں پروزیکشن مٹنس کی حصے سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ان کے ذمہ ہے فَقَائِ فَإِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِقَعَ لَا هَا أُولَاءِ شَهِدًا ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِعُونَهُ اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو توقیر کرو وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَاسِيلَ یا دیکھیں اس آیت میں لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو پھر رسول کے لیے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِعُّرُوهُ اور اللہ کے لیے وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَاسِيلَ اس کی تسبیح بیان کرو سبح شام اِنَّ الَّذِينَ يُبَایَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایَعُونَ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے معیت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے معیت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فَمَنْ نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ الْا نَفْسِ تو جو کوئی بھی اس معیت کی خلاف ورزی کرے گا اس کو توڑے گا اس کا سارا ومال اسی کے اوپر ہوگا وَمَنْ عَوْفَ بِمَا آَهْدَ عَلَيْهُ اللَّهِ اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے فَسَيُوتِيهِ عَجْلِ عَظِيمَ تو اللہ تعالیٰ اسے عجلِ عظیم عطا فرمائے گا اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کا تعلق جوڑ لیجئے جو سورہِ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُ وَاَمْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَلَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَضًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ عَوْفَا بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ اللہ نے ایلِ ایمان سے جانے اور مال خرید نہیں ہے جنت کے عمیس یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے فَسْتَبْ یہ بیع ہو گئی ہے بیع اسرہ ہو گئی ہے فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ خوشیاں مناؤں جشن مناؤں اس بیع پر اس بیع پر اس سودے پر جو تم نے کیا ہے اس سے بہتر سودہ کوئی نہیں اچھا یہ بیع تو ہوئی بندے اور اللہ کے مابین خرج کیجئے میں بیعت کر رہا ہوں اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پڑھتا ہے یہ کیسے کس کو دوں یہ جان اور مال کس کے حکم پر دوں کس کے کہنے پر دوں کہاں مال خرج کروں ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان اب وہ انسان اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع اللہ سے بیعت محمد سے محمد اللہ کے رسول ہیں وہ بتائیں گے کہ اس طرح بال خرج کرو اس طرح جان لگاؤ یہ وقت آگیا ہے جان لے کر میدان میں آ جاؤ جان ہتے لیے برک کو میدان میں آ جاؤ لہذا جو بیع اللہ سے ہوئی ہے اِذَّ اللَّهَ اِسْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس کے لیے بیعت محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے اور یہ عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کوئی سودا کرتے تھے پھر وہ مسافہ کرتے تھے ہاتھ میں لاتے تھے ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سودا ہے پکا ہو گیا اب پیسے نہیں جا سکتے آپ جب تر مسافہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے لیکن مسافہ جو ہے وہ پکتنی کے لیے لہذا یہ بیعت محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ اپنے جو جان اور اپنی مال جو اللہ سے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق جو آپ حکم دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے جب چاہیں مصول فرمانے یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد الرسول اللہ سے اچھا اس میں جو یہ فرمایا کیونکہ یہ تین فریق ہو گئے اللہ بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے تین فریق ہیں اس کے ایک وہ حضور کا ہاتھ جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آ گیا اللہ نے فرمایا ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر اس بیعت کے اندر اصل میں تو بیعت اور بیعت جو ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے باب مفالہ کے اندر بھی وہ آ گیا تم نے جو بابی یہ کیا ہے بے اوشرا کا معاملہ تو کچھ یہ بناو وہی باب مفالہ ہے وہ یبائعون کا اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَ کہا ہے اے نبی جو آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں انما یعالعون اللہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں جَدُ اللَّهِ فَوْقَعَدِهِمْ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہیں فَمَنْ نَقَسَ فَإِنَّمَا يَنْقُسُواْ لَا دَفْسِ تو جو کوئی بھی اب اس سے روگردانی کرے گا اس سے توڑے گا اس کی خلاف وردی کرے گا اس کا مبال اسی پر آئے گا آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں وَمَنْ عَوْفَا بِمَا آَحْدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَتَعِوْتِهِ عَجْمَنْ عَظِيمَا اور جو بھی پورا کرنے گا جس کا کہ اس نے معایدہ اللہ سے کیا ہے یہ معایدہ اللہ سے ہوا جانر مال کا اس لیے سورہ احضاب میں آپ نے پڑھا تھا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ سَرَقُوا مَا آَحَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَبِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُمْ وَبِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اہلِ ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو احتیات اللہ سے وہ پورا کر دکھایا سچا کر دیا ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے اور وہ بھی ہیں جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے وَبَالِ دوشِ سَرْ جَانِ نَاطَوَا پِ مَدَرْ لَگَا رَخْا ہے تیرے خندروں سنا کے لئے اے لحم لیے پھر رہے اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں سمک دوش ہو جائیں ہمارے کندے سمک ہو جائیں سمک دوش کرنا ہلکا ہو جائیں یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے ہم نے اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہوں اب اسی کو سمجھ دیجئے کہ حضور کے بعد یہ بیٹ کس سے ہوگی درمی پر دائی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے نبی تو نہیں ہوگا ہوگا امت ہی اطاعت اس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے اس کے دائرے کے اندر مستقلی بزاعت اطاعت اس کی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو کوئی جمعیت ہو کوئی طاقت ہو ایک فرد سے جو ہے اکیلا چنہ بھار نہیں پھوڑ سکتا دین کو غالب کرنے کی جد و جود عقیب الدین جو ہم پڑھائے ہیں یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ہی ان مندنی صورتوں کے ساتھ منسلی کہ توحید عملی اقامت دین اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا لیوظہرہ ہو اگر دین اکل نہیں اس کے لئے جماعت چاہیے جمعیت چاہیے تو اب بھی کوئی اللہ کا بنگا ہوگا آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں اجبنان دیکھیں اجبنان دیکھیں اس کے غائق کیا ہے وہ کیا سمجھتا ہے اگر وہ دین سے بھی واقف ہے اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے اس کی شخصیت کو دیکھئے اس کے ماحول کو دیکھئے اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی محروبیاں نہیں ہے یہ واقعتاً سنسیر آدمی ہے خلوش کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیجئے یہی طریقہ مسنور اور منسوس ہے یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں نصوص کسے کہتے ہیں قرآنی نصوص حدیث حدیث میں بھی ذکر ہے تو بیعت کا ہے باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مسنور نہیں ہے مباح وہ بھی ہے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا ہے مباح ہے حرام نہیں ہے ممبرشپ ہے ممبرشپ سے پھر امیر کا منتخب کرنا ہے دو سال چار سال کے بعد پھر انتخاب ٹھیک ہے کوئی شئے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو لیکن مسنور اور منسوس اور معصور تین الفاظ نصوص قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے جو مسنور ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں بیعت اقوی اولا بیعت اقوی ثانیہ بیعت رزوان اور پھر یہ کہ جب غزوہ احضاب میں جب وہ خندق کھو نہیں جا رہی تھی تو یہ شیخ پڑھ رہے تھے صحابہ اقرام ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی اب یہ جہاد جانی رہے گا جب تک جان میں جان ہے یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی یہ بیعت کا نظام تھا اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پر ہوئی حضرت ابو مکر سے بیعت عمر سے بیعت مشورہ علیہ دا بات ہے جب تیہ ہوگیا کیا یہ ہوگیا تو بیعت پھر خلافت میں کچھ غلط محبیدہ ہو رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی اور حضرت عبداللہ 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 رضی اللہ تعالی یہ کھڑے ہوئے جنہوں نے جمعیت بنائی بیعت کی بیعت پر بنائی یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیعت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑنی انہوں نے فاہمان نہ کرتا فائن نمائی ان کوئی سوالہ نفسی اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا تذکیہ نفس کا صوفیہ اکرام وہ بھی بیعت بادشاہ ہوتے جتنے بیعت پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے ہمارے ہاں سب سے بڑا جہاد ہوا پچھلی صدی کا انیسی صدی اسوی کا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کا جو بیعت کی بنیاد پر جماعت کوئی اور بنیاد جماعت سالی کی نہیں محجی سوڈالی نے جہاد کیا اگلیزوں کے خلاف بیعت کی بنیاد سلوسی نے جہاد کیا اطالیوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر تو یہ بیعت کا نفذہ جو یہاں آیا ہے اس کو اچھتا سمجھ لیجئے یہ جان لیجئے کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ ببارکہ کا اور اس کے بعد تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع ان میں بھی اور بعد میں یہ نازل ہوا ہے کہ یہ جو دوسرے رکوع میں آیتیں آ رہی ہیں جب حضور واپس پہنچ گئے اور یہ غزویں جو بیعت رضوان ہو گئی اور پھر صلحہ حدیبیہ ہو گئی پھر آپ واپس پہنچے تو جاتے ہوئے گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور سے جیسے کہ غزویں تبوب سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی وہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیسے رہ جانے والے تھے من العراب عراب میں سے شغلتنا اموالونا واحلونا حضور نے عام اعلان کروایا تھا فرض نہیں تھا سب کے لئے لازم نہیں تھا عبرے کے لئے چلنے کے لئے کہا تھا چلے جتنے لوگ چل سکتے ہیں چلے تو اب آئیں گے یہ عراب جو ہیں بادیا نشیر اور وہ کہے لے حضور ہم مشغول رہے اپنے اموال میں اپنے دھوڑڈنگر کی دیکھ بھال میں اپنے اہل و عیال میں ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے فستغفر لنا تو ہمارے لئے استغفار کیجئے یہ لوگ اپنے موہوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اپنی زمانوں سے یعنی دلوں میں نہیں ہے دلوں میں کچھ اور ہے یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے عراب میں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کوئی بھی اگر ضرر کا فیصلہ کیا تھا تو اور اگر خیر کا فیصلہ کیا تھا تو کونسی چیز روک سکتی ہے مَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْعَ کون ہے وہ کہ جو اختیار دکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی اگر اس نے ارادہ کیا اور ضرر کا یعنی اگر کوئی خرابی ہونی تھی تو کیا تمہارے یہاں ہونے تو ایسے روک جانی تھی یا اگر خیر کوئی آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا یعنی پیسے رہ جانا چاہیے مانے دا کیوں رہ گئے اگر کوئی خیر آنا تھا وہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی آ سکتا ہے کوئی شر آنا تھا وہ تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا ہے تو جب تمہاری موجودگی اور ناموجودگی اللہ کے اعتبار سے تو بلکل برابر ہے تو تمہارا یہ یہ بہانہ تراشنہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے تم جو کچھ کرتے رہے ہو واللہ اس سے باق خبر ہے وہ کیا ہے اب ان کے دل کی بات اللہ تعالی ان کے دل میں جو چور تھا بل زنن تم تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعیتاً کوئی کوئی جباق خراب ہو گیا مسلمانوں کا قریش پر ترہائی کر کے جا رہے ہیں قریش یہ تو سمجھئے کہ ان کے لئے ابھی تک عرب میں جو ان کی حیثیت تھی قریش کی وہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ موت کے موں میں جا رہے ہیں اب یہ واپس ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے بل زنن تم تم نے یہ گمان کیا تھا ان لئی انقلب الرسول والمومنون الہ اہلیہم ابداً کہ اب واپس آئیں گے ہی نہیں رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف وزینا ذالک فی قلوبکم اور یہ تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی بات وزنن تم زنن سو اور تم نے بہت برا گمان کیا وکنتن قومن بورا اور تم ہو ہی تمہا ہونے والے لوگ یہ منافقین اعراب کا تک اور یہ کب ہو رہا ہے سن چھے میں سن دو کے اندر جو معاملہ تھا وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں وہ جو سورہ محمد کے اندر آیا ہے معاملہ جبکہ ابھی یہ محلہ شروع ہو رہا تھا ابھی قتال کا سنسلہ شروع ہونے والا تھا اس وقت بھی ان کے دلوں میں سلح جوئی آمن سے کام کرو سلح سے کام کرو یہ کام کا جو ہے اس طرح کی مہم جوئی مناسب نہیں ہے اس وقت ان کا یہ خیال تھا جو کوئی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو اللہ تعالی نے ایسے کافروں کے لئے تو جہنم تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ بُلْكُ سَمَاوَاتِ وَاللَّهِ يَغْفُرُ لِمَنْ يَشَاعِ وَاللَّهِ عَاسْمَانُ وَرْزَمِينَ کے پادشاہِ اللہ ہی کے لئے ہے وہ بخشنا ہے جس کو چاہتا ہے وَيُعْزِ بُمَنْ يَشَاعِ اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَاللَّهِ كَالَهِ غَفُورَ الرَّحِيمَ سَيَقُولَ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ تَلَقْتُمِ الٰمَغَانِ مَا لِتَاخُدُوْهَا اب یہ نوٹ کر لی دے تاریخی اعتبار سے کہ اس کے فورم بعد جو ہے اگلے حصار حضور نے اب جب کہ قریش سے صلاح ہو گئی تو آپ یقصو ہو گئے ادھر سے کوئی حملہ اب نہیں ہوگا تو آپ نے اپنی پوری طاقت لے کر خیبر پر حملہ کیا جو گھڑ بن گیا تھا یہودیوں کا جو بنو قینقار بنو نزہر نکالے گئے تھے جا کے وہی آباد ہو گئے تھے پہلے سے بھی وہاں پر وہ بڑا گھڑ تھا ان کے بڑے قلعے تھے بڑے فورٹی فائد اور وہاں پر سارا اب حضور نے ان کی جو حیثر کو بھی کی جب حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے اب ان کا حمل چلتے ہیں آپ کے ساتھ اس لیے یقین تھا کہ فتح ہوگی اور مال غریمت آتا آئے گا سَيَقُولَ الْمُخَلَّفُونَ اور اے مسلمانوں جب تم اب جاؤ گے غریمت حاصل کرنے کے لئے یعنی اب جو غضوہ خیبر کی طرف جب پیش قدمی کرو گے تو یہی لوگ جو پہلے پیشے رہ گئے تھے وہ یہ کہیں گے ضرورنا نتبعکم ہم بھی آپ کے ساتھ چلے اجازت دیجئے يُرِيدُونَ يُبَدْدِلُوا قَلَابَ اللَّهِ یہ اللہ کی کلام کو بدل دینا چاہتے وہ اللہ کا کلام اجلس اگلے رکو میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس سلحہ حضیبیہ کے موقع پر نہیں گئے ہیں ساتھ حضور کے وہ اب ان کو کسی بھی دوسری نیکس جنگ کے اندر شموریت کی اجازت نہیں ہوگی وہ آگے آ رہا اس لیے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی نقت ہوتی ہے لیکن سمجھ دیجئے کہ وہ آگے ہے اس لیے تقریب و تاخیر کی میں نے بات آپ سے کیا تھا يُرِيدُونَ يُبَدْدِلُوا قَلَابَ اللَّهِ یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہہ چکا ہے پہلے اور اس صورت میں آ رہا ہے ذرا بعد میں فَسَيَقُولُونَ بَلْتَحْسِدُونَ وہ کہیں گے یہ تو آپ لوگ حسد کر رہے ہیں ہم سے آپ ہمیں ساتھ ملے جانا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں انزازہ ہے کہ وہاں پہ منیمتیں ملیں گی بَلْقَانُ لَا يَفْقَهُنَا إِلَّا خَلِيلَا حقیقت یہ ہے کہ یہ فہ بھی نہیں رکھتے تفقہ ہی نہیں رکھتے مگر بہت ہی تھوڑی قُلِّ الْمُخَلَّفِينَ مِلَ الْعَرَابِ یہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے اور یہ بدونوں ان سے کہہ دیجئے سَتُدْعَوْنَا إِلَا قَوْمٍ اُنِی بَاسِ شَدیدٍ ان قریب پھر تمہیں بلائے جائزہ ایک ایسے قوم کے مقابلے کی طرف جو بڑی طاقت والی ہوگی تو قاتلونہوں کوئی اس نے مول یا تم ان سے قتال کروں گے یا وہ مسلمان ہوں گے اور یا وہ اطاعت قبول کریں گے اس سے ہے اشارہ در حقیقت جو نیا سلسلہ جنگوں کا شروع ہونے والا تھا اور وہ تھا سلطنت رومہ کے سلاح غزوہ موتا اب اندرون ملکی عرب کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا اب تو اصل جو معاملہ پیش آنا ہے وہ انقلاب محمد علی کا مینو لقوامی مرحلہ ہے تصدیر الانقلاب انقلاب کو باگے ایکسپورٹ کرنا ہے اور اب تقراب ہونے والا ہے اس کی پیش بھی خبر دی جا رہی ہے سلطنت رومہ کے ساتھ جہاں سٹینڈنگ آرمیز تھیں لاکھوں کی جہاں رومن لیجنز مشہور ہیں تاریخ کے اندر غرط آہن اور ٹرین تو اب تمہیں بلائے جائے گا اس وقت پھر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے گا ستدعون الا قومین اور لباسن شدیدن تو قاتلوں نہ ہو اور یسلمون اور یہ اصل میں تین چیزیں آگئی وہی کہ اب جو بھی عرب سے باہر جو معاملہ ہوا ہے یا تو وہ اسلام لے آئے یا وہ اطاعت قبول کر لے یہ دونوں یسلمون میں شکلیں ہو جائیں گی اطاعت قبول کر لے یا اسلام لے آئے یا پھر جنگ ہوگی فَإِن تُتِعُوا يُوتِكُمُ اللَّهِ عَلَىٰهِ اُس وقت تم اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی ان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں عجلِ حسنہ دے گا وَإِن تَتَوَلُّكَمَا تَوَلَّتُمْ مِنْ قَبْلِ اور اگر تمہیں اسی طرح پیلت دکھائی جیسے کہ پہلے پیلت دکھائی تھی یعظمكم عذاباً علیمہ تو اللہ تعالیٰ عذابِ علیم دے گا تمہیں لَيْسَ عَلَىٰ الْآَمَا حَرَجُنْ ہاں اگر کوئی اندھا ہے تو اس پر کوئی اعزام نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے وہ اگر نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں وَلَا عَلَىٰ الْآَرَجِحَرَجُنْ کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لئے بھی نہیں ہے وَلَا عَلَىٰ الْمَرِيزِ حَرَجُنْ اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی اس کی باسپرس نہیں ہے وَمَنْ يُتْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ يُتْحِلُ جَنَّاتِن تَرِبِ مِتَاكِنَ الْحَاد اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیہ بہتی ہوں گی وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو کوئی پلٹ جائے کیسے موڑ لے یعظم ہو عذاب العلیمہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم دردناک عذاب لے گا اب اس کے بعد یہ پہلے رکو والا مضمون جو بیعت کا مضمون کر رہا تھا وہی بیعت کا مضمون اب آگے یہاں چل رہا ہے یہ بیچ والا جو ہے دوسرے رکو کا مضمون یہ اس کے بعد کا تھا پہلے آگیا وہاں جو فرمایا تھا اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ اب آگے چلیے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلِي مُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجْرَةِ اللہ راضی ہو گیا انہل ایمان سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهُمْ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور اسوں تو ذوق شہادت اور جوش جہاد تھا ابھی وہ سلح کی بات تو ہوئی نہیں وہ تو بیعت پر کہیں گونے کی بات ہوئی ہے فَعَنْزَرَ سَكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ نے ان پر سکینت سکون اتمنان ناغل کر دیا وَعَسَابَهُمْ فَتَرْ قَرِيمَ اور انہیں فتح جنی بہت قریب وہ فتح قریب ہوئی ہے اِنَّا فَتَرْ نَعَلَكَ فَتَرْ مُبِينَ یہ سلح کو کہا گیا کہ فوری طور پر انہیں فتح بھی گئی وَمَغَانِمَا كَسِيرَةً يَا خُدُونَهَ اور بہت سی غنیمتیں ہیں جو اور جو انہیں گے حاصل کریں گے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَزِيمًا اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَا كَسِيرَةً تَعْخُدُونَ آئے مسلمانوں اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت سی غنیمتیں تمہیں ملیں گی فَاجَرَ لَكُمْ حَزِهِ تو یہ تو تمہیں نقد دے دی ہے فوری طور پر دے دی ہے یہ فتح جو تمہیں مل گئی ہے وَقَفْفَأَيَا بِيَا النَّاسِ عَنْكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے روک دیا لوگوں کی ہاتھوں کو تم سے لتکون آیتا للمومنین تاکہ یہ اہل ایمان کے لئے ایک نشانی بن جائے وَيَحْدِيَكُمْ صِرَاطُمْ مُسْتَقِيمَا اور اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف یعنی اب تمہاری جدو جو ہے وہ تیر کی طرف سیدھ ہی کامیابی کے آخری مراحی تک پہنچ جائے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَا كَسِيرَةً تَعْخُدُونَهَ اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تمہیں حاصل ہوں گی فَعَجَّلَ الْكُمْ حَادِهِ تو یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دی ہے یعنی یہ فتح مبین وَقَفَّ عَدِيَا النَّاسِ عَنْكُمْ اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری جانب سے روک لیے یعنی جن میں اگر ہوتی ظاہر بات ہے کہ قریش بھی پھر اگر اس میں اپنی قوت کا بظاہرہ کرتے اور روک لیے اللہ نے تم سے وَلَتَكُونَ عَائِقًا لِلْمُؤْمِنِينَ اور تاکی اہلِ ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں سیدھی راہ پر گامزن کر دے یعنی تمہاری جد و جہد کو اجتماعی جد و جہد ہے تمہاری اسے براہ راستیر کی طرح سیدھا اب اس کے آخری حدف اور مندر مقصود تک پہنچا دے وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے قد احاط اللہ بہا اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں ایک فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی کیونکہ یہ جو رکو ہم نمبر دوسرا پڑھائے ہیں تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتحات اللہ کی تو علم میں ہے اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِيرًا اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَلَّمُ الْأَجْبَارِ اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جن کرتے تو لازمان پیٹ 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 دکھا دیتے پیٹ پیٹ جاتے سمہ ناجل دونہ ولیوں ولا نسیرہ اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی کوئی مددگار سنت اللہ اللہ تی قد خلق من قبل یہ اللہ کی وہ سنت ہے اس کا دستور ہے اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے ہوتے تو یقینا ان کو پیٹ دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی سنت اللہ اللہ تی قد خلق من قبل ولن قجر سنت اللہ تبدیل اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت اور اللہ کی دستور میں کوئی تبدیل وَهُوَ الَّذِي كَفَّ عَدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے بِبَطْنِ مَكَّةِ بیچ شہر مکے کے یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خوریزی ہوتی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ عَدِيَكُمْ عَلَيَهُمْ اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہارے ان پر فتح دے نی تھی یعنی کہ واقعاً دل میں قریش شکست کھا چکے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بھی یہ مقابلہ ممکن نہیں ہے ورنہ وہ صلاح کبھی نہ کرتے ان کے لیے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر بھاری تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ ہم صلاح کریں انہیں تسلیم کر لیں اور پھر یہ بھی تیہ کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم تین دن کے لیے کوئی پورا برکہ خالی کر دیں گے آپ یہاں جس طرح چاہے عمرہ کریں یہ شرط بھی اس میں شامل تھی اگلے سال جو ہے اتنی نہ کٹے کہ اسی طالح آپ مبرا کر لیں لیکن یہ ہے کہ بارہا آجدہ آپ آئے گئے تو اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں تمہیں ان پر فتح دے نہیں تھی وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ سے دیکھ رہا ہے هُمُنَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وہی لوگ ہیں یعنی ان کے جرائیم کا تذکرہ ہو رہا آج انہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکے رکھا مسجدِ حرام تک جانے سے وَلْحَدِيَ مَعْقُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّا اور حضی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ وہ حضی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاز کے یہ جانور ہیں وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّا کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائیں وہاں پر ان کے ترہابہ چڑھایا جائے اور ان کے قربانوں دی جائے لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں تک نہیں پہن سکتے تھے لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے ان کے ہاتھ تم سے تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے جنگ کیوں نہیں ہونے بھی اس کی حکمت اب آ رہی ہے وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُومِنُونَ وَنِسَاؤُ الْمُومِنَاتُ اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورت مومنات لم تعلبوہم جنہیں تم نہیں جانتے تھے اَنْ تَتَعُوْهُمْ ہم دیشہ کہا کہ تم انہیں بھی پیس جانتے یعنی جب جنگ ہوتی ہے بھٹی گرم ہو جاتی ہے اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے اب وہ مسلمان کے جو حجرت نہیں کر سکے ان میں ضعفہ بھی تھے ان میں مریض بھی تھے ان میں عورتیں بھی تھیں ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا جیسا کہ ہم سورہ نسا میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بلکل ممکن ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا حجرت نہیں کر رہے تب بھی اللہ ان سے معافظہ نہیں کرے گا تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکہ کے اندر اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس دالتی ان کو بھی اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا بغیر علم اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو تم آج بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا اللہ نے اسی لیے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دینی صلح کے شکل میں تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے اگر وہ علیدہ ہو چکے ہوتے یعنی مسلمان اہل ایمان مردر عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقین ہیں یہاں پر اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے علیدہ ہو چکے ہوتے تو پھر باقی یہاں صرف کفار رہ دائے ہوتے تو ہم اسی وقت تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا مدہ چکھا دیتے جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں یہ لوگ کے جو بے دین ہو گئے ان کے اعتبار سے تو بے دین تھے جو ہم اپنے آباؤ و عزاد کے دین کو چھوڑ گئے تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی اور آباؤ پرستی تھی اور اپنی روایت پرستی تھی اس کے بلا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اتنی کونٹ کونٹ کے بھری ہوئی تھی اس جالے انہوں نے حمیت جاہلی کو اپنے دلوں کے اندر راست کر لیا تھا فَانْزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومِنِينَ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون ناظر فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ ایمان پر وَعَلْضَمَهُمْ قَلِمَتَتْ تَقْوَى اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقویٰ کی بات کو یعنی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ان پر لازم کر دیا وَقَانُوا اَحَقَّ بِهَا یقیناً وہ تقویٰ کے زیادہ حق دار بھی ہیں وَأَحْلَهَا اور واقعیتاً تقویٰ کے اہل ہیں ان کے اندر تقویٰ موجود ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِقُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اندرکتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوِيَا بِالْحَقُ اب ایک سبعہ کا اضانہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ رسول کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وہی درجے میں ہیں حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جہاں ہم عمرہ کر رہے ہیں تو چلو اور یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکے تو رسول کا خواب دھوٹا ہو گیا یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو ضائع کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب دھوٹا نہیں ہوا یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے عمرہ کریں گے چنانچہ اگلے سال وہ عمرہ ہوا سن ساتھ میں اسے عمرہ قضاء کہتے ہیں جو صلح حدیبیہ میں تیہ ہو گیا تو اگلے سال آپ آئی عمرہ کیجئے یہ عمرہ کیونکہ رہ گیا تھا درمیان میں ہی بند ہو گیا تو عمرہ قضاء اس عمرے کی قضاء اگلے سال جو ہے سن ساتھ میں آپ نے دی اور تین دن تک قریش نے مکہ کو خالی کر دیا پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مسلمان تین دن تک مکہ کے اندر مقیم رہے انہوں نے اپنے پیلان سے عمرہ کیا تو فرمایا لَقَدْ صَلَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِابِ الْحَقَ اللہ نے بلکہ سچا دکھایا خواب اپنے رسول کو اس میں قطر کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ الرُّوسَكُونَ وَمُقَسِّرِينَ لَا تَخَافُونَ تم اے مسلمانوں لازمان داخل ہوگے بستیدِ حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ آمینین بے کھٹکے مُحَلِّقِينَ الرُّوسَكُونَ وَمُقَسِّرِينَ اپنے سروں کو حق بھی کراؤگے اور قطر بھی کراؤگے سر ملوا دینا احرام کھولتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے اور سوڑے وال کر دینا یہ قطر ہے تو مُحَلِّقِينَ الرُّوسَكُونَ وَمُقَسِّرِينَ لَا تَخَافُونَ اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا یعنی جو ہو گئے آگلے سال کہ بلی کوئی مکہ خالی کوئی اندیشہ نہیں کوئی مُڑھ بھیر نہیں کسی طرف سے کوئی تانہ نہیں کوئی کوئی بری بات بھی سننے میں نہیں آئی اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ رہے اپنے پہاڑوں کے اوپر فَعَلِمَ مَعْلَمْ تَعْلَمُو تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک بڑی فتح رکھی ہے قریب یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے ورے اس لیے کہ اس عمرہ قضاء سے پہلے پہلے فتح خیبر ہوئی ہے اور بہت جو مغانم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں جو غریمت آئی ہے بہت نمائیہ وہ غزوہ خیبر کی ہے یہ تو یہ کہ یہودیوں کا گھر تھا بہت مالدار تھے پھر یہاں سے جو گئے تھے دو قبیلیں نکل کر گئے تھے وہ بھی اکثر انہیں سے وہیں آباد ہو گئے تھے تو وہ ان کی بڑی جمعیت تھی وہاں پر اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو غریمت ملی ہے مسلمانوں کو اس کے ذا اشارہ ہو رہا ہے اللہ تعالی نے اس سے پہلے کہ تم عمرہ قضاء ادا کرو اور جب تم داخل ہوگے مسجد حرام اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالی تمہیں فتن دے گا نصیب کرے گا اب وہ آیت آگئی یعنی یہ جو سلسلہ جا رہا ہے سرات مستقیم سیدھا راستہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے دنیا میں مسلمانوں تمہاری جد و جہد کی منزل کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لئے یہ سورہ توبہ میں آئت ہم پڑھ چکے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر تھا یہاں آخری حصہ و کفا باللہ شہیدہ لیکن سورہ توبہ والی آئے جونکہ پھر سورہ صف میں آ جائے گی وہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے وہ بھی ہم جلدی پڑھیں گے تو اللہ نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ دے کر یعنی قرآن حقیم جو ہدایت کاملہ ہے نو انسان کا پیام آخری حامل او رحمت اللی العالمی ہو اللذی ارسل رسولہو بالہداوہ دین الحق اور دین حق دے کر بھیجا ہے یہ دین کی بات کیجئے اب دیکھئے الدین انعقیم الدین اللہ کی دین کو قائم کرو ام لہم شرکاو شرعو لہو من الدین مالم یادم بھی اللہ کیا ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین دیا ہے اللہ نے دین حق دیا ہے اور دین حق اس لیے دیا ہے کہ اسے غالب کرے کل کے پولے نظام زندگی کے اوپر پورے نظام زندگی پر وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم برہدا ہدایت دے کر قرآن دے کر ودین الحق دے اور سچا دین حق دین آدلانہ نظام زندگی دے کر لے جزہ رہو علی دین کل تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر وکفا باللہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ بدد کے لیے عام طور پر ترجمہ یہاں پر گواہ کر کیا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں اس طفظ شہید کا مطلب مدد کے ہے اس کے لیے یہ کہ نوٹ کیجئے جو سورہ بقرہ کے تیسے رکوع میں آیا تھا فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوْ بِسُورَةِ مِنْ مِسْلِحِ وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بلالو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو چونکہ اصل میں شہدہ کے معنی تو ہے حاضر ہونا شہدہ یشدو کسی کے موجودگی اور حادری جو موجود ہوتا ہے وقوعے پر وہی صحیح گواہی دینے کا ہے اس لیے اس کے معنی گواہی کے پیدا ہو گئے اور جو موجود ہو وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اس لیے اس کے معنی مددگار کے بھی ہیں آپ کا کوئی دوست ہے بڑا آپ کا بہی خواہ ہے لیکن جب آپ پر کچھ ستم ہو رہا تھا ظلم ہو رہا تھا زیادتی ہو رہی کہ وہ موجود ہی نہیں تھا بیچارہ وہ کیا کرے گا آپ کی مدد بھی کر سکتا تو مددگار بھی مانی ہے لفظ شہید کے وقوع باللہ شہیدہ اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ واللزین ماہو یہ وہ جماعت ہے جو اس بیعت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے نوٹ کرنی جئے اس بات کو یہ بیعت کے تذکرے کے ساتھ اب یہ آئیت آ رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیعت تو وہ لیتے تھے کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا ایمان کی بیعت لیکن یہ آپ نے اہل مکہ سے کبھی نہیں لی بلکہ وہاں تو جس نے بھی کہہ دیا اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہ محمد الرسول اللہ کوئی فارمل ڈیکلیریشن کوئی اور اس کے لیے کوئی سمبولک کوئی اقدام نہیں تھا اللہ یہ کہ کوئی ماہر سے آتا تھا تو بیعت ہوتی تھی اس کے بعد آپ نے بیعت مکہ میں دولی ہے بیعت اقبائی اولا بیعت اقبائی ثانیہ اور بیعت اقبائی ثانیہ کی بیعت وہ ہے جس سے اب وہ جماعتی شکل بنی ہے اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں متفقن علیہ روایت ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں عرابی اس کے حضرت عبادہ بن صاحبی نزی اللہ تعالیٰ وہ بیعت کیا تھی بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السمع وطاعت فی العسر والیسر والمنسط والمکرح ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے اتعاد کریں گے خواہ مشکل ہو اور خواہ آسانی ہو خواہ ہماری طبیعت عمادہ ہو خواہ ہمیں اقبی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں آپ نے بالکل ایک نوع وارد کو ہماری اوپر امیر کیسے مقرر کر دیا نہیں یہ آپ کا اختیار ہوگا جس کو آپ چاہیں امیر بنائیں جنہیں آپ والی امر بنا دیں گے امیر بنا دیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں ان سے تعامل کریں گے ان کی اتعاد کریں گے جیسے کہ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے میری اتعاد کی اس نے اللہ کی اتعاد کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اتعاد کی اس نے میری اتعاد کی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اب ذائب بات ہے جب جماعتی زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی عبید نہیں ہوتا اب ایک فوج ہے ایک سپے سالار ہے لیکن اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے حصے ہیں میمنہ پر کوئی اور ہے محسرہ پر کوئی اور ہے اب قلب پر کوئی اور ہے چھوٹے چھوٹے کمانڈرز بھی کوئی ہیں چھوٹی سی کمپنی ہے پلاتون ہے پھر اس بیٹیلیون ہے بیٹیلیون سے اوپر بھی ریجیمنٹ ہے ہر جگہ پر جو ہیں جو آفیسرز موجود ہیں جو کمانڈرز موجود ہیں ان سب کا سلسلے بار سب اطاعت کا نظام اگر نہیں ہوگا تو وہ فوج کام ہوئی اس طرح جماعت ہے ایک پورے ملک کے اندر جماعت ہے اس کا امیر ہے پھر اس کے طریقے سبائی اس کی شاخیں اس کے امیر ہیں تو یہ تو نظام اس طرح چلے گا تو یہاں پر وَعَلَا النَّقُولَ بِالْحَقْ لَيَنَمَا كُلْنَا اور آخری بات جو تھی اس امیر کے اندر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے مشورہ مانگا جائے گا مشورہ دیں گے ہم اپنی رائے دیں گے حق بات کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا فائدہ آدھاب الامر جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں جب فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے تو فرمایا یہ محمد الرسول اللہ واللذین مآہو کی جماعت بنی ہے اس شکل میں اس قطع کے مرحلے کے شروع ہونے سے پہلے منحج انقلاب نبوی میں اقدام کا مرحلہ جب آیا ہے پیسیم ریڈسٹنس جب ایکٹیم ریڈسٹنس میں چینج ہو رہی ہے تو اب وہ ایک غزم جماعت کی شکل ہے اور وہ بیعت اقبع ثانیہ کی منیات پر وجود میں آیا محمد الرسول اللہ واللذین مآہو اصدعو علی الکفار رحمعہ و بینہو اللہ کے رسول یہ ہے جس میں دو طرح ترجمہ اس کی کیا جاتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے یہ ایک جملہ پورا ہو گیا واللذین مآہو اصدعو علی الکفار رحمعہ و بینہو اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری ہے اور آپس میں بہت مہمدل ہے اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ واللذین مآہو یہ سب ملکر مبتدع بنی اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان سب کی کشان یہ ہے وہ کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت محمدل ہیں رحیم ہیں شفیق ہیں یہ اب پڑھ چکے سورہ مائدہ نبی اہلِ ایمان کے حق میں وہ بہت ہی نرم خوب ہو حلقہ یارہ تو برے شم کی طرح نرم رضمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن یہ شان جو ہے بندہ مومن کی قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے تم دیکھو گے ان کو کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے اور کبھی رکوع کر رہے ہوں گے وہ اپنے رب کے فضل کی متلاشی رہتے ہیں ہر دم ہر آن اور اللہ کے رضا چاہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود اور ان کی جو نشانی ہے وہ ان کے چہروں میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں سجدے سے سجدے سے عام طور پر تو خیال یہ ہوتا ہے کہ یہی جو گھٹا پڑ جاتا ہے یہی سجدے کا نشان ہے لیکن اس کے علاوہ بھی نمازیوں کے چہرے میں ان کی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے ایک نورانیت ہوتی ہے جو ان کی چہروں کے در موجود ہوتی ہے یہ ہے ان کی مثال اور تنسیل جو تورات میں آئی تھی اور انجیل میں جو ان کی مثال دی گئی تھی وہ یہ ہے جیسے ایک کھیتی وہ اپنا پٹھا نکالتی ہے پھر اسے گارہ کرتی ہے پھر اس کو مضموط کرتی ہے پھر اسے گارہ کرتی ہے پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے چھوٹی سی کوئی کوپل بھوٹتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے نرم سی ہے پھر ذرا اس کا جو تلہ بنتا ہے اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی یہ جس طریقے سے درجہ بدرجہ یہ جو ذراعت ہو رہی ہے یہ کھیتی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکالتا ہے یوجب الزرات جو ذراعت کرنے والا ہے جو کاشکار ہے اسے بڑی بھلی لگتی ہے آیا آج دیکھا اپنی کھیتی کو اوپا چاہی ہے نکل آئی ہے اس کے بعد یہ کیا بڑھ رہی ہے پک رہی ہے اب چھتی لہرہ آ رہی ہے اس کے اوپر ستے آ گئے ہیں یوجب الزرات یغیظہ بہم الكفار تاکہ اس سے دل جلے کافروں کا اب یہاں اس سے واضح ہو گیا یہاں ذراع کون ہے یہ کھیتی صحابہ اکرام کی کھیتی ہے جو پھل رہی ہے پھول رہی ہے اور اس کا کاشکار کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب حضور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو وہ مشکل سوہ سو آدمی تھے نیڑ سو آدمی تھے آپ کی ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکہ میں رہ سکتے اس لئے تائز گئے تھے کوئی آرڈرنیٹ بیس مل جائے میں وہاں منتقل کر دوں اپنی اس دعوت کا اور اپنی اس تحریک کا برکس لیکن یہ کہ وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا تھا ایک وہ دور تھا کہ جس میں پھر ایک مشرق کی امان لے کر ملکہ میں داخل ہو سکے مطمئن بن علی کی آج ایک دور یہ ہے کہ چودہ سو یا اٹھارہ سو آدمی جو ہیں وہ بیعت موت کی ہے انہوں نے اور ان کو اس پر جو ہے بلال ہے کہ دم کر سرا کیونکہ ہے ان کی جو حمیت ایمانی ہے غیرت ایمانی ہے وہ بلال اس پر ہے وہ جان بچنے کی کوئی خوشی نہیں ہے وہ تو کہے کہ ہم نے دم کر کیوں سرا کریں ہم اپنی جانے دینے کے لئے تیار ہیں چھتی جو اوپر چلہی ہے تو فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان میں سے جو واقعہ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا کہ ان کے لئے مغفرت بھی عجوہ عظیم بھی ہے یہاں جو مولانا عثمانی صاحب نے حاشعہ دکھا ہے مجھے بہت پسند آیا کہ اگرچہ حضور کے سارے ساتھی جو ہے وہ سب قسم وہی تھے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر چکے تھے پھر بھی منہم کی اقتیت لگا کر گویا کہ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ موق تک انسان قائم رہے اس پر مبادہ بعد میں کہیں کسی کے اندر کوئی تذذر پیدا ہو جائے ورنہ یہ کہ اگر کسی کو اس طرح کا یقین دلا دیا جائے تو اس سے تو یہ کہ بھر اتمنان پیدا ہو جائے گا ہونا یہ چاہیے کہ آخری وقت تک درتا رہے آدمی بین الخوف و الرجا کی کیفیت رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کہیں آج جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے کہیں پاؤں پسر جائے مغفرت و وجد عظیم کہ اللہ نے وعدہ فرمایا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن رعظیم و دفعنی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم